I don't know anyone in Nairobi تو میں کہتا ہوں آپ مجھے تو جانتی ہیں میں Nairobi جا رہا ہوں پھر وہ میرے ساتھ Nairobi کہیں اور میں وہاں جا کے ان کا درد ان کے دکھ بری داستان ان کے قصے سنتا ہوں اور کہانیاں لکھتا ہوں یقین کی جہنور اب تک دھائی ہزار کہانیاں لکھ چکا ہوں اور کوئی ساڑھ تین ہزار سے زیادہ فلمی کانے سن چکا ہوں یقین کیجئے میں ایک شریف آدمی ہوں اگر آپ نے جو قصے سنوئے ہیں ان میں مجھے دور دور کہیں شرافت نظر نہیں آئی میں صرف شاپنگ کرواتا ہوں اور ان کے دکھ درد کی داستان سنتا ہوں اور پھر کراچی ائرپورٹ واپس آ کے ان کو خداحافظ کہہ دیتا ہوں اور ایسے ہو جاتا ہوں جیسے میں نے انہیں کبھی دیکھا ہی نہیں آپ سے کبھی کسی خاتون نے کچھ کہا جی ہاں سویڈن میں خاتون نے مجھ سے کہا کہ یوسف آپ تو خواتین کے لیے عید ہی ہیں اور میں نے ان سے کہا آپ کتنی سی دی ہیں کبھی کسی خاتون نے برا بھلا کہا ایک دفعہ بلاوک کے ساتھ یا بغیر بلاوکے بغیر بلاوکے تو میں واش روم نہیں جاتا اب کیا ہوا میں وہاں پہنچا دیکھتا ہوں کہ فلور پہ ڈانس ہو رہا تھا تل درنے کی جگہ نہیں تھی مارتا خواتین ناچ رہے تھے میں نے کھڑے ہو کے چاروں طرف نظریں گھمائیں تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک کونے میں ککیلی خمزدہ خاتون ڈیٹی ہوئیں اپنے ہاتھوں پہ اپنے چہرے کو رکھ کر ڈانس کرنے والے جوڑوں کو ایسے گور رہی تھیں جیسے پیاسا کووہ پانی کے مٹکے کو گورتا ہے میں نے اس خاتون کو دیکھا اور کہا یہ تو پولینڈ جائے گی آپ کی گفتگو جاری تھی جن کو آپ پولینڈ گھومانا چاہ رہے تھے گفتگو نہیں جاری تھی پھڈا جاری تھا پھڈا ارے وہ کیسے؟ ایکچلی میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا خوبصورت خاتون تھی ٹریس اپ بہت اچھی تھی مہنگے زیورات پہنے پہ تھے مگر چہرے سے اداس لگ رہی تھی کیا عمر ہوگی؟ اداس ہی تقریباً ساٹھ سال کی لگ رہی تھی میں ایسے ہی ہم نے سامنے جا کے بیٹھ گیا پندرہ منٹ ہم دونوں خاموش رہے نہ تو وہ کچھ بول رہی تھی اور نہ ہی میں نے کچھ کہا مگر میرا ایک سٹیج پہ ضبط جواب دے گیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ اداس کیوں ہیں کہ لگے کیوں؟ بس ان کے کیوں سے میں سٹ پٹا گیا یقین کرو انوار پھر میرا گھمانے والا جذبہ جو ہے وہ جاگا اور میں نے ان سے کہا یہ اداسی آپ کے چہرے پر اچھی نہیں لگ رہی ہے اور بات چیت شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ میں ایک شریف آدمی ہوں ذابطہ اخلاق پر یقین رکھتا ہوں اس وقت تک جب تک سامنے والی پارٹی بھی ذابطہ اخلاق پر قائم رہیں بات بہت مختصر کرتے ہو خاتوم تھی کون؟ چپیڑ آپ کو پڑی تھی یا مجھے؟ جی مجھے تو نہیں پڑی تو جس کو پڑی ہے اس کو بتانے دیں جب مجھے چپیڑ پڑی رات بارہ بجے بتیاں پجھنے کے بعد لوگ یہ سمجھے کہ نئے سال کی آمد پر غبارہ پٹا ہے لیکن وہ غبارہ نہیں تھا چپیڑ کیوں پڑی؟ چپیڑ تھی چپیڑ تھی کچھ نہیں انبر ایک معمولی سی بات تھی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ناچ کیوں نہیں رہی ہیں تو کہنے لگیں میرا پیٹ خراب ہے تو میں نے کہا پھر آپ نے اتنا اونچا بلاوس کیوں پہنا ہوا ہے پیٹ خراب ہے تو اسے چھپانا چاہیے بس اس کے بعد بتیاں بجھیں اور ایک آواز آئی پڑھم جو آپ کو چپیڑ پڑھنے بعد آپ گھر چلے گئے؟ نہیں انبر نئے سال کی آغاز پر ایک آدمی کو چپیڑ پڑھتی ہے تو کیا کرے گا وہ سٹن ہو جائے گا میں وہیں بیٹھا رہا ہوں وہ مجھے دیکھتے رہیں حصے سے اور میں ان کو دیکھتا رہا مصنوعی پیار سے تھوڑی تیر بعد ایک خاتون آئیں جن کا میں پہلے کبھی ہاتھ دیکھ چکا تھا آئیں آکے کہنے لگیں ہائے میرا ہاتھ دیکھ کے بتایاں وہ پہلے میرے ساتھ ملیشیا جا چکی تھی انہوں نے کہا میرا ہاتھ دیکھ کے بتایاں یا کیا میں جرمنی جاؤں گی میں نے ان کا ہاتھ دیکھا اور میں نے کہا کہ ہاں آپ جرمنی ضرور جائیں گی بس یہ سنتے ہی وہ جو سامنے والی خاتون تھی انہوں نے نفسیاتی طور پر اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا اور کہنے لگے پتہ نہیں میرے نصیب میں اور کیا کیا لکھایا میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور میں نے ان کے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھا اور ان سے کہا کہ آپ پر یہ اداسی اچھی نہیں لگتی ہے چلیئے لون میں چلتے ہیں میرے ساتھ وہ لون میں گئیں اور پھر انہوں نے مجھے گانا سنایا تم نہ جانے کس جہاں میں گھو گئے ہم بری دنیا میں تنہا ہو گئے میں آپ کو لطا منگش کر لگ رہا ہوں گا گاتے ہوئے تم نہ جانے کس جہاں میں گھو گئے دو ہزار خواتین سے میں مل چکا ہوں لیکن اتنا بے سرا اور اتنا برا گانا میں نے پہلے کبھی کسی سے نہیں سنا پھر وہ میرے ساتھ پولین گئیں اور پولین میں مجھ سے وہ اکثر کہتی تھی پلیز یوسف پلیز صرف ایک چپیڑ مار دو مجھے تاکہ عذاب برا پر ہو مگر میں عذابتہ اخلاق کا آدمی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا پھر ایک دن مجھ سے کہنے لگی یوسف مجھے ننگا پربت دیکھنے کا بڑا شوق ہے خواتین حضرات اب میں آپ کو ننگا پربت کا قصہ سناتا ہوں اب وہ آئیے کہ نہیں پلیز مجھے پروگرام کا بختم ہو چکا ہے بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں انشاءاللہ میں آپ کو اگلے کسی پروگرام میں بنا ہوں گا افسوس ہے مجھے ننگا پربت کی بات پوری نہیں ہوں مجھے پروگرام کیا مجھے پروگرام کیا